جی ناظرین السلام علیکم اس وقت جو صورتحال ہے شام کے پونے چھے بجے ہیں اور پوری قوم ایک طرح سے تشنج کی قیفیت میں ہے ایک شخص نے اس ملک کے آئین کا جس طرح کھلم کھلا مراک اڑایا ہے اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی اور عمران خان جو حرکتیں آج کر رہے ہیں یہ اس زدی بچے کی طرح ہے کہ جس سے اس کی پسندیدہ ٹوفی لینے کی کوشش کرے تو وہ پھر رونا شروع کر دیتا ہے زمین پر پاؤں مارنا شروع کر دیتا ہے بیمانی کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ بڑا حیرت انگیز ہے انہیں بالکل بھی خوف نہیں ہے کہ آج اگر ووٹنگ نہ ہوئی تو توہین عدالت کی شک ان کے اوپر لگے گی سپیکر وزیر اعظم وزرائے مملکات پہ یہ لگے گی اور یہ جو ساری آہ سٹیٹیجی عمران خان صاحب اس وقت بنا رہے ہیں یہ کسی کے کہنے پہ بنا رہے ہیں اور آج بلاول بھٹو نے تو بات بالکل سیدھی سیدھی کر دی وہی بات جو ہم ڈھکے چھپے وی لاغز میں یا کولمز میں لکھ رہے تھے کسی کی اتنی جورت نہیں تھی تھے یہ بات کھل کے کرے اور وہ بات آج بلاول بھٹو نے بڑی اچھی سپیچ کی اس کے اندر میں بتا دیا کہ یہ کسی اور درد سے فیضیاب ہو رہے ہیں دیکھئے ایک طرف تو صورتحال یہ ہے کہ عدالت عزمہ نے اس قدر اچھا فیصلہ دیا ہے جو تاریخ کی ایک بہت روشن مثال ہے ہماری آہ عدلیہ کی تاریخ کو اتنی روشن نہیں ہے انہوں نے ہمیشہ جابروں کو آمروں کو انڈوس کیا ہے نظریہ ضرورت آہ کوئن کیا ہے لیکن اس دفعہ ان مشکل حالات میں جبکہ سوشل میڈیا بھی آ چکا ہے جبکہ ججز کی کردار کشی بھی ہو سکتی ہے جبکہ ان کی تصویروں کے ساتھ ان کی فیملی کی عزت بھی پر عمال کی جا سکتی ہے اس وقت یہ فیصلہ آنا جو کہ آئین پر مبنی ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ ہے اور اس میں جس قدر بھی شکریہ ادا کیا جائے عدالتوں کا جس قدر بھی اس موزز بینچ کے پانچ ججز کا شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہیں کیونکہ آہ بڑی آہ غلط فہمیاں تھی بڑے لوگوں کے ذہنوں میں ابحام تھے کنفیوشن تھا کہ فیصلہ دو تین کا آئے گا فیصلہ چار ایک آئے گا شاید الیکشن کی طرف سپریم کورٹ چلی جائے جو خاص طور پہ جب چیف الیکشن کمیشنر کو بلایا تو اس وقت اس بات میں آہ مزید کنفیوشن پیدا ہوا لیکن جب فیصلہ آیا تو اس فیصلے میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ فیصلہ متفقتہ فیصلہ تھا اور وہ ہونا بھی متفقہ چاہیئے تھا آئین پاکستان یہی تقاضہ کرتا ہے کہ ایک وزیر عظم کے خلاف اگر کوئی رولنگ تحریک ادم اعتماد آگئی ہو وہ اسمبلیاں نہیں توڑ سکتا تو عدالتوں نے تو آئین کو سر بلند کیا اور آج کی جو کاروائی ہے اس میں عمران خان آئین پاکستان کو اپنے پاؤں تلے بڑی دیدہ دھلیری سے روند رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قوتیں جو اس ملک میں دوبارہ جمہوریت لانا چاہتی ہیں اس فستائیت سے اس ناکامی سے اس گالم گلوچ سے اس انتقام کی سیاست سے قوم کو آزاد کرنا چاہتی ہیں وہ سب مبارک بات کی مستحق ہیں اس میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں اس میں وقلا بھی ہیں اس میں صحافی بھی ہیں اس میں سیول سوسائٹی بھی ہے اس میں وہ قوتیں بھی ہیں جو سرعام یہ کہتی ہیں کہ ماضی میں وہ نیوٹرل نہیں تھے لیکن اب وہ نیوٹرل ہیں اور ان کے نیوٹرل ہونے کے سبب ہی ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی جو پوزیشن ہے وہ کتنی خراب ہو گئی بے ساکھیوں کے سہارے قائم حکومت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی مسنوعی سہارے تھے یہ مسنوعی جمہوریت تھی یہ مسنوعی احتساب تھا یہ مسنوعی انصاف تھا اس مسنوعی انصاف کے ذریعے عمران خان نے ساڑھے تین سال سے زیادہ عرصہ گزارا لیکن اب سب کو عقل آ گئی ہے چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں وہ اپنے بنیادی اختلافات بھول کر اکھٹی ہو گئی ہیں چاہے وہ سپریم کورٹ ہو جس کی روایت یہ رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ایسے وقت میں نظریہ ضرورت تجویز کیا ہے تخلیق کیا ہے یا وہ قوتیں ہوں جو نیوٹرل کہنے کو تو ہمیشہ رہتی ہیں لیکن اب صحیح معنوں میں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ نیوٹرل ہو گئی ہیں ان حالات میں بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی شخص لوگ عمران خان کی آ بتہذی بھی آئین شکنی پر ضرور بات کر رہے ہیں لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ پارٹیوں کے منشور سے منحرف ہونا غلط بات ہے لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ اتحادی جماعتیں کتنی تنگ ہیں اور تنگ تھی عمران خان سے لیکن کوئی ایک شخص یہ بات نہیں کر رہا کسی شخص نے یہ بات نہیں کی کہ انہیں کوئی کال آئی ہے یا ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے انفلونس کیا گیا ہے کوئی زور زبردستی کی گئی ہے یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے اور اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے شکریہ ادا کرنا چاہیے بھئی اگر وہ نانیوٹرل رہتے تو اس ملک کے ساتھ اور کھلوار ہو سکتا تھا لیکن بات انہیں سمجھ بھی آ گئی ہے کہ اس شخص کے ساتھ جو اس حد تک گر سکتا ہے چند گھنٹے اور اقتدار کے لیے اس حد تک گر سکتا ہے وہ شخص ملک کے لیے مفید نہیں ہو سکتا یہ بات صرف نیوٹرل لینے والی قوتوں کو سمجھ نہیں آئی یہ بات سپریم کورٹ کے ججز کو بھی سمجھ آ گئی ہے موجز ججز کو اور اس سمجھداری پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے آئین کو سربلند کیا اس سے سارے پاکستان کا سرفخر سے بلند ہوا پاکستانی ہونے پہ آپ کو فخر محسوس ہوا آپ کو یوں لگا کہ جیسے یہ میرا ملک ہے یہاں کوئی قانون ہے یہاں کوئی دستور ہے یہاں ہمارے نمائندوں کی آواز کی کوئی اہمیت ہے یہاں اب کوئی کالا قانون نہیں ہے یہاں پہ ساقب نصار جیسے ججز نہیں ہیں تو منصفانہ فیصلہ اب ایسا آیا کہ اس سے آب کائے ہی پلٹ گئی ہے اب جو کچھ ہو رہا ہے اصل میں لوگ یہ سننا چاہ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا دیکھئے اب مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ عمران خان ووٹنگ کروائیں گے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنائیں گے چاندرکان مثلا افطاری کے لیے باہر چلے جائیں گے واش فم کے لیے چلے جائیں گے اور یا کسی ضرورت سے بیمار لوگ ہیں تو وہ فٹا فٹ ووٹنگ کرانے کی کوشش کریں گے ابھی سنایا انہوں نے ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے منعرف ارکان کے خلاف ایک سو ترے سٹھ اے کے تحت اور سپیکر کو جمع کروا دیا کچھ بھی کر لیں کچھ بھی کر لیں ان ڈیلینگ ٹیکٹس سے عمران خان کو اب جانا ہے نہ اس وقت ان کے ساتھ ان کی جماعت کے لوگ ہیں نہ اتحادی جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں نہ عدلیہ کا فیصلہ ان کے ناجائز اقتدار کو انڈوس کرتا ہے نہ وہ قوتیں جو اس ملک میں اقتدار کے لیے پارٹیوں کو استعمال کرتی تھی وہ ان کی طرف چھکی ہوئی ہیں نہ پبلک اپینین ان کی فیور میں ہے نہ جو بڑے پیمانے پر پی ٹی آئی کے اپنے سپورٹر ہیں وہ اس آئین شکنی کو سپورٹ کرتے ہیں دیکھئے عمران خان نے گین کیا تھا اور گین کیا تھا امریکی سازش والی کہانی سنا کر لیکن جب انہوں نے آئین توڑا تو یہ بات پاکستان کے لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آئین توڑنا ملک سے غداری ہے اور اس غداری کی سزا ملنی چاہیے آج تک ہم نے یہ سنا تھا کہ امران خان پہ آرٹیکل سکس نہیں لگے گا لیکن کل کی صبح سے پہلے اگر ووٹنگ نہ ہوئی تو امران خان کو آرٹیکل سکس کا سامنا کرنا پڑے گا پھر ایک بہت امپورٹنڈ ہوتا ہے امران خان یہ ٹائم کیوں گین کر رہے ہیں دو تین وجوہات ایک تو زد ہے جمہوریت سے نفرت ہے آئین شکنی کی روایت ہے دوسری بات یہ ہے بہت سارے ثبوت مٹائے جا رہے ہیں بہت سارے کرپشن کی فائلیں غائب کی جا رہی ہیں بہت سارے لوگوں کو دھمکانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے لیکن جو بھی کر لیں جس طرح مرضی کریں یہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی عمران خان صاحب کو جانا ہوگا جس ٹارچر میں انہوں نے پاکستان کے عوام کو رکھا ہے جب عمران خان چلے جائیں گے تو انہیں اتنا ہی بڑا ریلیف ملے گا تو اس ریلیف تک پہنچنے کے لیے ابھی بہت سے سٹیپ ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد جب منظور ہو جائے گی پھر شہباز شریف اعتماد کا ووٹ لے لیں گے پھر بھی یہ ڈیلینگ ٹیکٹیکس استیار کریں گے وہ کیسے کہ صدر نے حلف لینا ہوتا ہے صدر حلف لینے میں ڈیلے کرتے رہیں گے تو وزیر عظم کی پاور شہباز شریف اسیوم نہیں کر سکیں گے لیکن اس سب سے کچھ نہیں ہوتا ہے اس شخص سب سے لوگوں کو یہ پتہ چل رہا ہے عمران خان وہ شخص ہے جو آئین پاکستان سے نفرت کرتا ہے اور کسی بھی قانون اور ذابطے کو ماننے سے انکام انکاری ہے اس لیے کہ اس نے اپنے اقتدار کو چاہے چند دن چاہے چند گھنٹے چاہے چند منٹ ناجائز دور پر طول دینا ہے ایک طرف دیکھئے ایک طرف عدالتیں اس ملک کے آئین کو سر بلند کر رہی ہیں اور ایک طرف ایک زدی شخص اس ملک کے آئین کو اپنے پاؤں تلے روند رہا ہے دیکھئے آگے آنے والے گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے لیکن آج رات تک ووٹنگ نہ ہوئی تو عمران خان کو بہت شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا